اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے عربی گوشت بہت ہی اسی طریقے سے دیکھچی کو فری ہیٹ کر لیں اور اس میں ہاف کپ آئل شامل کر دیں جب یہ آئل گرم ہو جائے تو اس میں میڈیم سائز کی دو پیاز آپ نے کٹ کر کے اس میں ڈال دیں اور اچھے تکے سے اسے گولڈن براؤن کر لیں جب یہ گولڈن براؤن ہو جائے تو اسے ایک پلیٹ میں نکال لیں اور دہی کے ساتھ گرینڈ کر لیں پھر گرم آئل میں آپ نے جو ڈیر کلو گوشت لیا ہے اسے ڈال دیں اور ساتھ ہی ایک ٹی سپون زیرہ شامل کر کے گوشت کے ساتھ اچھے طریقے سے بھون لیں کہ اس کا کلر چینج ہو جائے پھر اس میں ٹو ٹی سپون آپ نے ادرک پیس شامل کرنا ہے اور ٹو ٹی سپون لیسن پیس شامل کرنا ہے اور ساتھ ہی ٹو ٹی سپون آپ نے پسی مرچے ڈالنی ہے اور ٹو ٹی سپون ہلدی پاورڈر نمک اس میں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق شامل کر لیں اور مسالی کو اچھے طریقے سے بھون لیں اور پھر اس میں پانی شامل کر دیں اور اسے مکس کر کے آپ نے ایک ہنٹی کے لیے دم میں رکھنا ہے کہ یہ گوشت اچھے سے گل جائے جب گوشت کو پکتے ہوئے ایک ہنٹہ ہو جائے تو پھر آپ نے اس میں جو ہم نے پیاس فرائی کی تھی اس کو دہی کے ساتھ گرینڈ کرنا ہے اور وہ مکشر بھی اس میں آپ نے ڈال دینا ہے اور پھر دہی کے مکشر کے ساتھ آپ نے گوشت کو بہت اچھے طریقے سے بھوننا ہے کہ دہی کا پانی خوشک ہو جائے جب تک دہی کا پانی خوشک ہوتا ہے میں آپ کو عربیوں دھونے کا طریقہ بتاتی ہوں عربیوں کو آپ نے کٹ کر کے اس میں ہاف ٹی سپون نمک شامل کر کے مکس کر کے دس منٹ تک رکھنا ہے نمک لگا کر رکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو لیس ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے عربیوں کا اور عربیاں جلدی گل جاتی ہیں پھر آپ نے اسے اچھے طریقے سے کھلے پانی سے دھونا ہے کہ جتنا ایکسٹر نمک ہے اس میں سے وہ نکل جائے دو سے تین پانی سے آپ اچھے طریقے سے اسے کھگا لیں گوشت کا مسئلہ اچھے سے فرائی ہو گیا ہے یہ جو عربیاں ہم نے دھویاں یہ اس میں شامل کر دیں گے اور اس سے ایک سے دو منٹ آپ نے فرائی کرنا ہے گوشت کے ساتھ عربیوں کو پھر ایک سے ڈیڑھ گلاس پانی شامل کر دینا ہے کہ یہ عربیاں بھی گل جائیں اور جو گوشت میں کسر ہے وہ بھی ہو جائے تھرٹی منٹ کے بعد آپ نے تیاری پر ہرا دنیا اور ہری مرچے اس کے اوپر ڈال دینی ہے اور ساتھ ہی ریگلر جو پسا ہوا گرم مسالہ ہوتا ہے وہ بھی ایک ٹی سپون آپ نے شامل کر دینا ہے اور اسے ایک سے دو منٹ لیے دم میں رکھنا ہے اور یہ زبردرس ہمارا عربی گوشت تیار ہو گیا ہے موسیقی